ایک خصوصی مشورہ بھی دینا ہے آپ کو راتیں بڑی لمبی ہو گئی ہیں کیوں رب کے بندے ہوتے تھے نا وہ رات کا انتظار کرتے تھے کہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کریں گے اور یہ راتیں جب انہیں میسر آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے موج بن گئی لمبی رات وہ جو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا آٹھ گھنٹے نیند پوری کرو تو اشاہ پڑھ کے سویں تو بڑی جلدی آپ کی نیند چیند پوری ہو جاتے ہیں جس نے سردیوں میں تحجد نہیں پڑی اس نے کب پڑھنی موقع آیا ہے رات لمبی ہے سویرے ذرا اٹھے اور بھائی کوئی مجبوری بن جائے تو پھر بھی تو اٹھنا ہے نا دروازے پر دستک ہو جائے تو پھر بھی تو بستر چھوڑنا ہے تو دستک اگر دل پہ ہو اللہ رسول کے پیغام کی دستک سویرے ذرا سہری میں اٹھا جائے ذرا مسلح بچھایا جائے اور رات کے پچھلے پہل وہ کمال ہوتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اللہ پہلے آسمان پر نزولِ اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور صبح رب فرماتا ہے ہے کوئی مانگنے والا اسے اتا کروں کوئی دولت مانگے تو دوں رسک مانگے تو دوں اولاد مانگے تو دوں اور میرا خیال ہے جو قرب مانگے گا اسے بھی ملے گا جو حضور کی غلامی مانگے گا اسے بھی ملے گی پچھلی راتی رحمت ربدی کرے بلند آوازہ اوہ بکشش منگن والے اکارن کھلا جے دروازہ ضائع نہ کرے وقت سو کے نہ گزارے پہلا ٹائم موبائل پہ گزر گیا پچھلا نین پہ گزر گیا تھوڑا سا ان راتوں کو اور نوجوانوں سے کہوں گا روزے رکھنے کے دینے چھوٹے دینے حضور نے فرمایا نا یا نکاح کرو یا روزہ رکھو جوانوں تو روزے رکھنے کے دین جن کے کوئی قضاء ہو گیا جن کی کوئی مشکل ہو گئی وہ وقت ضائع نہ کریں ان راتوں کو غنیمت جانے رات کو جب رب کا بندہ اٹھتا ہے نا عبادت کے لئے رات کو تو حضور فرماتے ہیں رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے انہوں نے کہا تھا نا یہ خون ریزیاں کریں گے تو رب کہتا ہے وہ تو عبادتیں کر رہے ہیں اور پورا رضائی انہیں کھینچ رہی تھی بستر کھینچ رہا تھا پر اٹھ کے آگے کوشش کریں گے تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ اے اللہ مجھے بھی توفیق دینا اللہ آپ کو بھی توفیق دے اللہ ہم سب کو توفیق دے